بسم اللہ الرحمن الرحیم سبی تعریفیں رب عرش عظیم کے نام ہیں اور دعائیں اور درودوں کے ہار ہیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر ہے جی کہ عمران حان کی ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد کے پنجاب ہاؤس میں اور یہ ملاقات تھی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سے یعنی طریق انصاف کے ام بی ایس سے ایک بڑی نازک سیاسی صورتحال میں اس ملاقات کی بڑی اہمیت ہے اور جو کچھ میڈیا ہاؤسز نے اس ملاقات کے حوالے سے خبریں بریک کی ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ ایم پی ایس عمران حان کے سامنے پرویز علائی کے خلاف پھٹ پڑے شکایات کے امبار لگا دئیے اور کہا کہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ پنجاب میں ہماری حکومت آ چکی اور دوسری بڑی خبر یہ بریک کی گئی کہ امران حان نے اپنے ایم پی ایس کو براہ راست پرویز علائی سے ملاقات سے روک دیا رابطوں سے منع کر تھی اب یہ خبریں بڑی ہی عجیب و غریب تھیں اور ان میں کیا صداقت ہے اس میٹنگ میں کیا ایجنڈا تھا کیا بات ہوئی یہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں گجرات سے تحصیل سرائل امگیر سے جو دری ارشد ہیں ایم پی اے پی ڈی آئی کے ان کی تصویریں وائرل ہیں کہ وہ کھڑے ہیں اپنی نشست پر مائک لے کر اور کوئی سوال کر رہے ہیں امران حان سے اور کچھ مطالبہ پیش کر رہے ہیں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ انہوں نے کیا بات کی اور اس ویلاک میں تیسری بڑی خبر ہے بریکنگ نیوز ہے کہ اب جو پارٹی ٹکٹ ہیں طریقہ انصاف کے لیے کیونکہ امران حان نے کہہ دیا اپنے پارلیمانی بورڈ کو کہ اب ایکٹیف ہو جائیں لوگ اور نئے الیکشن کی تیاری کریں تو زلہ گجرات کی تو ٹکٹوں کا کیا فرمولہ بنتا ہے ایم پی ایس کی ایم این ایس کی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن خبر بڑی بنتی ہے انہیں اکتر کی جہاں بڑا گمسان کا رن پڑنے والا ہے اور جہاں سے تحریک انصاف کے چودری علیاس چودری عابد رضا کے مقابلے میں پانچ ہزار ووٹوں کے مارجن سے ہارے تھے دو ہزار اٹھارہ آتے ہیں جی پنجاب ہاؤس میں ملاقات ملاقات میں جی عمران ہان سے ایم پی ایس کی ملاقات ہوئی بنیادی طور پر اس ملاقات کا مقصد ایک تو آنے والے دنوں میں جو ایک بار پھر پی ڈی ایم ڈول ڈال رہی ہے پنجاب حکومت کو تبدیل کرنے کا اس حوالے سے اعتماد میں لینا تھا ایم پی ایس کو آئندہ کے لیے لائے عمل مستقبل کے لیے اس پر بات کرنا تھی اور یہاں یہ ضرور ہوا کہ ایم پی ایس نے عمران ہان سے یہ بات کی کہ آئندہ ہم نے کس سمت جانا ہے ہمارا نعرہ کیا ہوگا اور ہمارا اگلا ایجنڈا کیا ہے لیکن جہاں تک یہ غلط خبر دی ہے میڈیا ہاؤسز نے کہ پرویز علائی کے خلاف پھٹ پڑے تو اس پر میری بات ہوئی ہے اس اجلاس میں شریک کچھ پارلیمنٹیرینز سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ خبر غلط ہے یہ تاثر بالکل غلط پھیلایا گیا ہے کہ پی ٹی ای کے ایم پی ایس نے پرویز علائی کے خلاف شکایات کے امبار لگا تھی بات اس طرح نہیں ہوئی کچھ تحفظات ہوتے ہیں ہر دور میں اور یہ تحفظات تھے جو عمران ہان کو کچھ ایم پی ایس نے بات کرنے کی کوشش کی یا اپنے مطالبات یا اپنے تحفظات ان سے آگاہ کیا لیکن مجموعی طور پر یہ تاثر غلط ہے کہ ایک فضاء جو تھی وہ پرویز علائی کے خلاف کوئی بہت بڑا لاوہ تھا جو ابل پڑا اب اس پر اور جو دوسری بڑی خبر تھی کہ جی عمران ہان نے سرے سے منع ہی کر دیا کہ پرویز علائی سے براہ راست رابطہ نہیں کریں گے ایم پی ایس اب یہ بھی بڑی اس خبر کی کوئی منطق نہیں بنتی کوئی دلیل نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ پی ٹی ایس کے ایم پی ایس ہیں ان کو کام پڑھتے ہیں انہوں نے جانا ہے اپنے وزیر اعلیٰ جو ان کی پارٹی کے ساتھ الائنس میں ہیں تو یہ جی کہ سرے سے کوئی ایم پی ایس ملے گا نہیں ایسا نہیں ہوا بلکہ عمران ہان نے اس ملاقات میں اپنے ایم پی ایس کو اعتماد میں لیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے میاں اسلم اقبال جو کہ طریقہ انصاف کے ایک انتہائی متحرک ایم پی اے ہیں ان کو سینئر وزیر مقرر کروایا ہے حکومت پنجاب میں اور آپ کو پتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے اس میں وزیر اعلیٰ کے بعد جو سینئر وزیر ہوتا ہے اس کا بڑا ایک اہمیت والا عوضہ ہوتا ہے تو عمران ہان نے اپنے ایم پی ایس کو بتایا کہ آپ کو جو کام ہونا بلکہ آپ جتنے آپ کی ڈیمانڈز ہیں ایشیوز ہیں حلقوں کے آپ براہ راست جا کے میاں اسلم اقبال سے مل لیا کریں وہ آپ کی ترجمانی کریں گے وزیر اعلیٰ سے ملوانے میں اور ان مطالبات کے اوپر احکامات صادر کروانے میں تو یہ جی ایک لائن دی ہے عمران ہان نے اپنی پارٹی کے ایم پی ایس کو اور اب یہاں ذکر ہوا جی چودری ارشد صاحب پہ ایک تصویر آپ نے دیکھی ہے اپنے موبائل سکرینز پر کہ ارشد صاحب کھڑے ہیں اپنی نشست پر میں نے چودری ارشد صاحب سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ چودری ارشد صاحب آخر آپ نے پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ہوتا تھا اس سے وہ سوال بڑے تکھے کرتے ہیں ارشد صاحب اور بڑے ہی چکتے ہوئے سوال ہوتی ہیں عمران ہان سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ جناب ہمیں بتا دیا جائے کلیر کیا جائے کہ ہمارا بیانیاں کیا ہے ہم نے کس بیانیاں کے ساتھ چلنا ہے اور آئندہ الیکشن میں ہمارا نعرہ ہمارا منشور اور ہمارا لائے عمل کیا ہوگا اور چودی ارشد صاحب نے یہاں یہ بھی کہا کہ اگر یہ جو آج کا فورم ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ باتیں ہیں جو کھل کے نہیں کی جا سکتی تو آپ ایک الیدہ میٹنگ ہماری رکھوا دیں ہمیں سنیں اور ہمارے تحفظات دور کریں اس پر جی قائد نے ان کو یہ یقین دہان نہیں کروائی ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کی تجویز صاحب ہے کہ ہم آپ کا ایک سیشن رکھ لیتے ہیں جس میں آپ آجیں اور بات ہو جائیں اب آتے ہیں جی ٹکٹوں کے حوالے سے تو اب تک طریقہ انصاف نے یہ تو ایک فرمولات قریب قریب وضع کر لیا ہے کہ وہ ایمینیز جو ابتلاہ آزمائش کی گڑی رجیم چینج کے دوران طریقہ دم اعتماد کے بعد سے اب تک تمام تر ترغیب لالچ دونس دھاندلی فون دھمکیاں ویڈیوز ان ساروں کے باوجود ہر ہتھکنڈے کا سامنا کر کے آج تک امران حان کے ساتھ کھڑے ہیں ڈٹ کے اور جنہوں نے استیفے بھی دے رکھے ہیں اگلا ٹکٹ یہ کامن سینس اور انڈرسٹوڈ سمجھ لیا گیا کہ یہ اصول وضع ہو گیا کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں دوبارہ ان کا ٹکٹ کنفارم سب جا جائے کہ پارٹی کے امیدوار وہی ہوں گے اپنے اپنے حلقوں سے ایم پی ایز کے حوالے سے بھی میرے تک یہ بات پہنچی ہے طریقہ انصاف کے ذرائع سے کہ سٹنگ ایم پی ایز ہی اگلے امیدوار ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے یعنی جہاں جہاں جو جیتا ہوا ایم پی ہے اس وقت پنجاب میں اس کو بھی ایم ایز کی طرح اگلی بار کا ٹکٹ بھی کنفارم ہے اب ایم ایز کے حوالے سے جہاں طریقہ انصاف کا ایم اینے نہیں تھا ہارا تھا وہاں ٹکٹ کا فیصلہ کیسے ہونا ہے اس میں ایم پی ایز کی رائے کو وزن دیا جائے گا اب بات کرتے ہیں جی انہی 71 کی جہاں سے 2018 کی الیکشن میں قسمت نے یاوری نہ کی اور چودری الیاس جو تھے طریقہ انصاف کے ٹکٹ پر وہ بڑے کم مارجن سے چودری عابد رضا سے الیکشن خار گئے تھے اب خبریں یہ ہیں کے انہی 71 جو ظاہر ہے انہی اس کا چینج ہو گیا ہے وہاں سے جو امیدواروں کی ایک فریست ہے جس پر ڈسکس کیا گیا ہے جو ڈسٹرک کمیٹی نے اپنی ایک تجاویز بھیجوائی ہیں جو پارلیمانی بورڈ ہے ڈاکٹر یاسوین راشد صاحب آسد عمر اور دیگر کو اس میں جناب چودری الیاس صاحب کا نام ہے چودری عرشت صاحب کا نام بھی ڈسکس ہو رہا ہے جی امینے کے لیے چودری عرشت صاحب کا نام بھی ہے ناصر چھپر صاحب کا نام بھی ہے جی زیرے غور ہے وہ بھی ایک تجویز گئی ہے اور تاشوین سبدر مرالہ جو کہ مقصود نشستوں سے اس وقت بھی امینے تھی طریقہ انصاف کی وہ بھی امیدوار ہیں اگلے عام انتحابات میں اوپن ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے اب سوال یہ ہے کہ پارٹی کیا فارمولہ بنائے گی کیا ٹکٹ چودری علیہ السلام کو دیا جائے گا یا پھر کسی نئے جتنے نام میں نے گنوائے ہیں ناصر چھپر صاحب ہیں چودری عرشت صاحب ہیں تاشوین سبدر مرالہ ہیں ان میں سے کسی کو آگے لائے جائے گا کنسیڈر کیا جائے گا یہ باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں چودری علیہ السلام کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں یہ کچھ شاید ذرائع نے یہ کہا کہ ان کا عمومی رابطہ اس طرح کا نہیں ہے یا وہ ایک کمزور کینڈیڈیٹ ہیں لیکن یہ ایک دلیل جو ہے اگر وہ پچھلے الیکشن میں اتنے ووٹ لیتے ہیں مارجن بہت کم رہتا ہے تو ان کو کمزور کینڈیڈیٹ تو نہیں کہا جا سکتا بہرحال یہ فیصلہ اب پارٹی نے کرنا ہے پارلیمانی بورڈ نے کرنا ہے اگلے آنے والے دنوں میں یہ تیہ ہو جائے گا کہ انہیں اکتر جو ہے اس سے پی ٹی آئی کا ایم این اے کا بیتوار کون ہوگا اور یہاں جی ایک اور چیز بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ کاف لیگ کے چودری موسیٰ الائی صاحب وہ بڑے سرگرم ہیں متحرک ہیں اور انہوں نے اپنی ایک دور لگا رکھی ہے تو اگر مستقبل میں سیٹ ایڈجسمنٹ ہوتی ہے اور پی ٹی آئی اور کاف لیگ مل کر الیکشن میں اترتے ہیں تو کیا ہوگا موسیٰ الائی کاف لیگ کے امیدوار ہوں گے پی ٹی آئی کی حمایت کرے گی یا یہ چودری برادران اگلی الیکشن میں پی ٹی آئی جائن کریں گے تو پھر ٹکٹ کس کو ملے گا یہ باتیں بھی زیرے غور ہیں ابھی تک پارٹی لیڈرشپ نے گجرات کے جو رہنوما ہیں ان کو تو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ ڈسکس ہی نہ کریں کاف لیگ کی سیٹوں کو یعنی ایم این ایس کے جو خسین علیہ صاحب اور مونس علیہ صاحب کی سیٹ ہے اس پر آپ ڈسکشن نہ کریں تو پھر ایک ہی ہلکہ بچتا ہے این اے گتر اس پر ہی جو چار پانچ نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں وہ جا چکے ہیں پارلیمانی بورٹ کے سامنے دیکھتے ہیں کہ قرآن کس کے نام نکلتا ہے بہت شکریہ ناظرین میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا ایک تجزیہ میں کہ این اے گتر سے جو نام گئے ہیں پی ٹی آئی کے ان میں کون کتنا دم رکھتا ہے اور عوام میں کس کی کتنی مقبولیت ہے اگر ٹکٹ جس کو بھی اگر ملتا ہے تو اس کے چانس کتنے ہوں گے اگلا الیکشن جیتنے گے بہت شکریہ اپنا خیال رکھی گئے یہ تھا میرا آج کا خصوصی تجزیہ سلامت رہیں اللہ حافظ